تو کسی بھی طرح کے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے خوف کو اپنے اوپر سوان نہ کریں جتنا آپ ڈریں گی اتنا ہی لوگ جادو کے نام پر آپ کو ڈرائیں گے اکل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے آپ کے باعث میسیجز کو میں نے سن لیا ہے تفصیل کے ساتھ سن لیا ہے آپ نے حضب البحر پڑھنے کی اجازت مجھ سے مانگی ہے میری طرف سے آپ کو حضب البحر پڑھنے کی اجازت ہے اور آیت کریمہ جو میں نے پڑھنے کا آپ کو بتایا ہے اسے پڑھیں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی بندش آپ پر نہیں ہے اب اس انڈے کو آپ نے ٹوینٹی ون ٹائمز انٹی کلوک وائز گھومانا ہے میں آپ سے صرف یہی کہوں گا کہ آج جو ایت کرسی کا میں عمل بتا رہا ہوں اسے آپ سترہ روز تک مسلسل کریے گا میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی طرح کا بلیک میجک آپ پر نہیں ہوا ہے سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کا کہ آپ اپنی قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں آج کا جو ہمارے پروگرام ہے یہ کوشن اینڈ آنسر شیشن ہے آپ لوگوں نے جو مجھے وائز میسج کیے تھے وائز میسجز کے اندر اپنی پرابلمز بتائی تھی اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مختلف چیزوں کو پڑھنے کی اجازت مجھ سے چاہتے تھے ان تمام سوالات کے جوابات آج کے شیشن میں دیے جائیں گے ہمارے یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ بن ثابت ہوگا جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کی بات یا ان کی جو اپنی فیلنگز ہیں یا ان کے جو اپنی پرابلمز ہیں ان کی جو لائف پر پرابلمز ہیں وہ تمام لوگوں کے سامنے ڈسکس کیا جائے ہمارا جو یہ پروگرام ہے اس پروگرام کے اندر جن لوگوں کے بھی میں سوالات کے جوابات دے رہا ہوں یا ان کی پروگرام کا سلوشن ان کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں ان کا میں اس پروگرام میں نام نہیں لوں گا ان تمام لوگوں کو میں نے ایک نمبر پروائٹ کیا ہے ان تمام لوگوں کو ہم نے ایک نمبر دیا ہے جو ان کا اپنا ذاتی نمبر ہوگا اس نمبر کو ہی پکارا جائے گا اور اس کے بعد ان کے سوالات کے جوابات دے دیے جائیں گے اگر آپ لوگ بھی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی سپریچول ٹریٹپنٹ کے حوالے سے کسی چیز کی اجازت چاہتے ہیں یا اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بلیک میجک، ایوال آئی، نیگٹیوٹی، نیگٹیو انرجی کی وجہ سے آپ کی لائف میں کچھ پرابلم ہو رہی ہے تو آپ بھی وائس میسیج کے ذریعے ہم سے سوالات کر سکتے ہیں آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے اگر آپ اس سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام، اپنی کنٹری کا نام اپنی سٹی کا نام اور آپ کی جو پرابلم ہے اسے لکھ کر ہمیں سینڈ کر دیں ہمارے دیئے گئے وارس اپ نمبر پر یہ وارس اپ نمبر اس وقت آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا نیکس جب ہمارا یہ پروگرام دوبارہ سے اپلوڈ ہوگا ہمارے ریکارڈڈ پروگرام دوبارہ سے اپلوڈ ہوگا تو اس کے اندر آپ کے سوالات کے جوابات دے دیے جائیں گے اور جن لوگوں نے اپنے کوششنس مجھ سے کیے ہیں ان کے کوششنس کا جواب میں دینے جا رہا ہوں ہمارا جو ہی ریکارڈڈ پروگرام ہوگا اس میں خاص بات ہے اور وہ خاص بات یہ ہے کہ میں اپنے اس پروگرام کے اندر کسی بھی طرح کے ٹاپکس پر گفتگو نہیں کروں گا یہ پروگرام صرف و صرف آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہی میں ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو مختلف ٹاپکس پر میری ویڈیوز کو دیکھنا نہیں چاہتے صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مشکل کا حل ان کو بتایا جائے ان کی پروگرام کا حل ان کو بتایا جائے یا ان کا جو سوال ہے اس کا جواب ان نے دیا جائے ان کے لیے یہ پروگرام ہمارا بہت زیادہ فائدہ بن ثابت ہوگا اب میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے جا رہا ہوں سب سے پہلا جواب جو میں دے رہا ہوں ان کا سیریل نمبر ہے 11 11 نمبر جنہیں اولارٹ کیا گیا ہے 11 نمبر جنہیں ایشو کیا گیا ہے وہ اپنا جواب مختصر طور پر سن لیں آپ کے 22 میسیجز کو میں نے سن لیا ہے تفصیل کے ساتھ سن لیا ہے آپ نے حضب الوحر پڑھنے کی اجازت مجھ سے مانگی ہے میری طرف سے آپ کو حضب الوحر پڑھنے کی اجازت ہے آپ کی جو پرابلم ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ زہر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ دعائے حضب الوحر پڑھ لیا کریں آپ جب بھی دعائے حضب الوحر پڑھیں گی اس کے بعد چالیس مرتبہ آیت کریمہ پڑھا کریں اور اس کے بعد اپنے مقصد کے لئے دعا کیا کریں 21 دیز تک دن میں دو مرتبہ کم اس کم کم اس کم دن میں دو مرتبہ آپ دعائے حضب الوحر پڑھیں اور آیت کریمہ جو میں نے پڑھنے کا آپ کو بتایا ہے اسے پڑھیں اور 21 دیز کے بعد پھر آپ پورے دن میں ایک مرتبہ کم اس کم دعائے حضب الوحر پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ جس مقصد کے لئے بھی دعائے حضب الوحر پڑھنا چاہ رہی ہیں اس مقصد میں بہت جلد آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ جن لوگوں کو 12 نمبر دیا گیا ہے 12 نمبر دیا گیا ہے وہ اپنا جواب سن لیں اور اس پر عمل کریں آپ کے تمام میسیجز کو میں نے سن لیا ہے میں نے دیکھ لیا ہے اور اس کے بعد میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی بندش آپ پر نہیں ہے جن کا نام دیا گیا تھا ان کے لئے میں کہہ رہا ہوں کسی بھی طرح کی کوئی بندش آپ پر نہیں ہے اور کسی بھی طرح کا کوئی جادو آپ پر کروایا نہیں ہے بلکہ جادو سے زیادہ خطرناک چیز کا آپ شکار ہو رہے ہیں یہ بات اب تک شاید کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی آپ بہت زیادہ ایول آئی سے نظر بس سے متاثر ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ ہر طرح کی ایول آئی ریموو ہو جائے گی ہر طرح کی نظر بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ دو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں ان دونوں چیزوں کو انتہائی اتمنان کے ساتھ سن لیجئے سب سے پہلے آپ نے صبح اور شام ٹوئنٹی ون ڈیس تک ایک پانی کی بوتل آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے اول آخر آپ نے درودے پاک پڑھنا ہے اس کے بعد سات مرتبہ سورے کلم کی آخری دو آیات آپ نے پڑھنی ہے سات مرتبہ سورے کوسر پڑھنی ہے سات مرتبہ ایتل کرسی پڑھنی ہے سات مرتبہ سورے فلق اور سورے ناس پڑھنی ہے اور آخر میں سات مرتبہ سورے فاتح پڑھ کر خود پہ دم کرنا ہے اور اس پانی کی بوتل پہ دم کرنا ہے اب اس پانی کو آپ نے زیادہ سے زیادہ پینے کی کوشش کرنی ہے ابھی رمضان چل رہے ہیں تو آپ سہری میں اور افطار کے بعد اس پانی کو زیادہ سے زیادہ پینے کی کوشش کریں دن میں دو مرتبہ یہ پانی تھوڑا سا لے کر اپنے سر پر لگائے کریں اپنے چہرے پر لگائے کریں اپنے شولڈر پر لگائے کریں اپنے ہاتھوں پر لگائے کریں اور تھوڑا سا پانی لے کر اپنے سینے پر بھی لگائے کریں دوسرا قانم آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک عدد انڈہ لینا ہے اس انڈے پر سات مرتبہ ایتل کرسی پڑھنی ہے اور سات مرتبہ صرف سات مرتبہ یا کہاروں پڑھ کر دم کرنا ہے اس کے بعد وہ انڈہ آپ کسی کو بھی صدقہ کر سکتے ہیں یا اس انڈے کو آپ کسی بھی ایسی جگہ پر تھوڑا سا گڑک کھوٹ کر وہاں پر رکھ دیں اوپر سے مٹی کو برابر کر دیں جہاں پر کسی انسان کا گزر نہ ہوتا ہو یہ دو کام آپ کریں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے چند ہی دن میں نیگٹیوٹی ریموو ہو جائے گی ایوال آئی ریموو ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی انڈے والا جو میں نے عمل آپ کو بتایا ہے یہ کمس کم کمس کم گیارہ روز تک مسلسل کرتے رہیے گا کمس کم کمس کم نیکس پر ہم چل رہے ہیں سیلیل نمبر 13 کی طرف نیکس ہمارا تیرہ نمبر ہے جن کو نمبر 13 دیا گیا ہے سیریل نمبر 13 دیا گیا ہے ان کے لئے جواب ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے خود سپریچول ہیلر ہیں اور آپ نے ایتل کرسی پڑھنے کی ایتل کرسی کے عمل کی مجھ سے اجازت مانگی ہے اور اس کا طریقہ پوچھا ہے میں آپ سے صرف یہی کہوں گا کہ آج جو ایتل کرسی کا میں عمل بتا رہا ہوں اسے آپ سترہ روز تک مسلسل کریے گا سترہ روز کے بعد آپ میرے انڈیویجول شیشنز کو اٹین کریے گا انڈیویجول شیشنز جو میرے ہوتے ہیں یہ وائس کالنگ پر بھی ہوتے ہیں اور ویڈیو کالنگ پر بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ جو آپ میرے انڈیویجول شیشنز کو اٹین کریں گے تو میں اس کے اندر ایتل کرسی کے خاص عمل اور ایتل کرسی کے ان عمل کو کرنے کے بعد آپ کس طریقے سے ایتل کرسی کے ذریعے لوگوں کی سپریچول ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ انڈیویجول شیشنز میں میں اپنے سٹیوئنٹس کو سمجھاتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو بھی پوری طرح گائیڈ کرنے کی میں کوشش کروں گا لیکن پہلے یہ سترہ دن کا آپ عمل کر لیجئے ایتل کرسی کو روزانہ بعد نماز عشاء آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ آپ نے ایتل کرسی پڑھنی ہے سترہ روز تک سیونٹین ڈیز تک سترہ روز بعد صبح شام اکیس اکیس مرتبہ پورسی کے جو خاص عمال ہیں وہ میں آپ کو انڈیویجول شیشن میں بتا دوں گا جو آپ کے لیے مناسب ہوگا نیکس پہ ہم چلتے ہیں نیکس پہ نمبر فورٹین ہے جن کو بھی نمبر فورٹین دیا گیا ہے چودہ دیا گیا ہے وہ مکمل طور پر ریلیکس و پورسکون ہو کر اپنے جواب کو سن لیجئے آپ کا میں نے میسیج بھی سن لیا ہے اور آپ کا میسیج بھی پڑھ لیا ہے آپ نے کینیڈا سے مجھے میسیجز کیے ہیں میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی طرح کا بلیک میجک آپ پر نہیں ہوا ہے آپ پر بلیک میجک کے اثرات نہیں ہیں بلکہ جس جگہ پر آپ رہ رہی ہیں وہ جگہ آپ کی متاثر ہے اس جگہ کے اندر نیکٹیوٹی ہے جب آپ کا جو گھر ہے وہاں سے نیکٹیوٹی ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی جو جو پرابلمز آپ نے مجھے بتائی ہیں وہ پرابلمز آہستہ آہستہ ریموو ہو جائیں گی آپ پر کسی انسان نے جادو کرا دیا ہے اس طرح کے وہم میں کتعی طور پر بلکل بھی نہیں پڑیے گا میں نے بہت اچھی طریقے سے دیکھنے کی کوشش کی ہے اور میرا بہت ہی زیادہ محدود علم ہے میرے علم کے مطابق میرے تجربے کے مطابق میرے سپریچول ایکسپریئنس کے مطابق جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس میں کسی بھی طرح کا بلیک میجک نہیں آیا ہے لہٰذا جو لوگ بھی آپ کو یہ بار بار بول رہے ہیں کہ آپ پر بلیک میجک ہے وہ آپ کو مزگائیڈ کرنے کی شاید کوشش کر رہے ہیں آپ اپنے گھر سے نیگٹیوٹی کو کیسے ریموف کر سکتی ہیں اس کا پورا طریقے کار میں آپ کو سینڈ کر دوں گا ان طریقے کار پر عمل کریے گا انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر ہی گھر میں موجود جو نیگٹیوٹی ہے وہ ریموف ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کو خود فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا تو کسی بھی طرح کے خوف زدہ ہونی کی ضرورت نہیں ہے خوف کو اپنے اوپر سوان نہ کریں جتنا آپ ڈریں گی اتنا ہی لوگ جادو کے نام پر آپ کو ڈرائیں گے اکل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے نیکس پر ہم چل رہے ہیں نمبر فپٹین کی طرف نمبر فپٹین میں جنہوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں وائس میسیجز کیے ہیں میرے محترم پیارے بھائی میں نے آپ کے تمام میسیجز کو سنا ہے پڑا ہے رب العزت آپ کو خوش رکھے آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے آپ نے بس ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ جہاں پر بھی جوگ کرتے ہیں جب آپ اپنے آفیس جائیں اور آفیس میں جانے کے بعد جو آپ کی چیئر ہے جہاں پر آپ بیٹھ کر کام کرتے ہیں جہاں آپ بیٹھ کر ورک کرتے ہیں آفیس ورک کرتے ہیں جب آپ اس چیئر پر بیٹھ جائیں تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیں آنکھوں کو بند کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو ایک سو ستائیس مرتبہ یا لطیف ہو یا عزیز ہو یا فتح ہو اس کو آپ نے ایک سو ستائیس مرتبہ پڑھنا ہے عمل کی مدت ٹوائنٹی نائن ڈیس تک ہے انتیس دن تک اس عمل کو پڑھتے رہی گا جو پرابلم آپ نے مجھے بتائی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ٹوائنٹی نائن ڈیس کے اندر آپ کیوں پرابلم سالف ہو جائے گی اس کے علاوہ نماز کی پابندی کریں استغفار اور درود پاک کسرس سے پڑھا کریں نمبر ففٹین کے بعد اب میں نمبر سسٹین کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن لوگوں کا سیریل نمبر سسٹین ہے جن کو سولہ نمبر دیا گیا ہے وہ میرے اس جواب کو سن لیں دو ہزار اٹھارہ سے ٹو ٹوہوزن ایٹین سے آپ کے ساتھ بزنس پرابلم چل رہی ہے اور جو بھی آپ نے تفصیلات بتائی ہیں وہ میں نے انتہائی اتمنان سے سننی ہے آپ کے ساتھ نگیٹیوٹی کی پرابلم ہے نگیٹیوٹی کی پرابلم ہے یہ نگیٹیوٹی جب تک آپ کی لائف میں رہے گی جب تک آپ کی لائف کے اندر ڈسٹیبنس ہوتی رہے گی اس نگیٹیوٹی کو ریموو کرنے کی مکمل طور پر پوشش کریں جب آپ کی زندگی سے نگیٹیوٹی ریموو ہو جائے گی تو پھر آپ کی صحت بھی بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو آپ کو بزنس میں پرابلم ہو رہی ہے جو آپ کے راستے نہیں کھل رہے ہیں یا آپ کو بار بار جو لاؤس ہو رہا ہے یہ لاؤس ہونا انشاءاللہ تعالی بند ہو جائے گا یاد رکھئے گا بزنس میں لاؤس مختلف وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ نگیٹیوٹی اینرڈی اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو بزنس میں لاؤس ہو رہا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری خود کی غلطیاں ہوتی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم رانگ ڈیسیجن لے لیتے ہیں بزنس پائنٹ او پیو سے تو ہمیں بزنس کا لاؤس ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ آپ کے ساتھ نگیٹیو اینرڈی بھی ہے تو اس نگیٹیوٹی کو ریموو کرنے کی کوشش کریں کچھ طریقے کار میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے سب سے پہلے آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اثر کی نماز جب آپ مسجد میں ادا کر لیں اثر کی نماز کے بعد آپ نے روزانہ مسجد کے اندر بیٹھ کر مسجد کے اندر بیٹھ کر صرف ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھنی ہے جب آپ ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھ لیں تو اس کے بعد یا رحمانو چالیس مرتبہ پڑھیں اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے پورے جسم پر پھیل لیں اور اس کے بعد جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے لئے دعا کریں دوسرے نمبر پر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے روزانہ سات دن تک ایک لیمو اپنے سرانے رکھ کر سونا ہے آپ جو ایک لیمو لیں گے اس لیمو پر آپ نے تین مرتبہ ایترکرسی پڑھنی ہے تین مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے اور تین مرتبہ آپ نے سورہ یونس کی آیت نمبر ایٹی ون ایٹی ٹو پڑھ کر اس لیمو پر دم کر دینا ہے اس کے بعد رات میں آپ سرانے رکھ کر سو جائیں صبح اٹھیں اس کے دو ٹکرے کریں اور اس کو کسی بھی ایسی جگہ پر تھوڑا سا گھڑا کھوٹ کر آپ اس کے اندر اس لیمو کو دبا دیں یا پھر اس لیمو کو آپ کسی بہتے ہوئے پانی میں بہا دیں جیسے آپ کو بہتر لگے اس بات کا خیال رکھئے گا کہ وہ لیمو پر کسی بھی انسان کا پاؤں نہ پڑے بس یہ اتیاد کرنا آپ کا کام ہے دو کام ہو گئے اب تیسری چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے منگل والے روز اور ہفتے والے روز لار رنگ کی چیز کا ستکہ دینا ہے جب آپ رات میں ہر کام سے فری ہو جائیں یعنی آپ کو کوئی بھی کام نہ ہو آپ کو پتا ہے اب میں نے ریلیکس کرنا ہے سونا ہے اس سے پہلے آپ آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے مکمل اندھیرے کمرے میں بیٹھنا ہے یعنی کمرہ مکمل طور پر اندھیرہ ہو اس میں کسی بھی طرح کی روشنی نہ ہو اور اس کمرے کے اندر بیٹھ کر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ نے پڑھنا ہے چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں کمرے میں مکمل طور پر اندھیرہ کر کے آپ نے صرف ستر مرتبہ آیتِ قریمہ پڑھنا ہے جو بھی آپ کا مقصد ہے اس مقصد کو فوکس رکھئے گا اس مقصد پر نظر رکھئے گا آیتِ قریمہ پڑھنا ہے اول آخر درودِ پاک کے ساتھ پڑھنا ہے اس کے بعد اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے جن کو نمبر سیونٹین دیا گیا ہے سیریل نمبر سیونٹین دیا گیا ہے ان کے لئے میں جواب دینے جا رہا ہوں جی بھائی بلکل سورہ مزمل پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں اس وقت سورہ مزمل پڑھنے کے دو طریقے چاہ رہے ہیں جو سورہ مزمل کا عمل کرنا چاہ رہے ہیں اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں گیارہ روز تک اول آخر آپ نے درودِ پاک پڑھنا ہے اور 47 times 47 times روزانہ کم از کم کم از کم 47 times روزانہ آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے اول آخر درودِ پاک کے ساتھ اس کے بعد آپ صبح اور شام کم از کم از کم ایک مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھتے رہیے گا سورہ مزمل پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں جن کو بیان کرنا ہی ناممکن ہے سورہ مزمل کے عمل کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ 127 مرتبہ پڑھنی ہے 127 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھی جائے گی اور سات روز تک پڑھی جائے گی جب آپ کا سات دن کا یہ عمل ہو جائے تو اس کے بعد کم از کم کم از کم تین مرتبہ روزانہ سورہ مزمل پڑھی جائے گا سورہ مزمل پڑھنے کا جو عمل ہے اس کا جو تیسرا طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنے کا معمول بنا لیں اور کم از کم 90 دن تک روزانہ 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھتے رہیں جس مقصد کے لئے بھی آپ نے مجھ سے اجازت مانگی تھی اس مقصد کے حوالے سے تین طریقے سورہ مزمل کے عمل کے میں نے آپ کو بتا دیئے مزید سورہ مزمل کے عمل کے طریقے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے انڈیویجیول شیشنز کو بھی اٹین کر کے تفصیل کے ساتھ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نمبر 18 نیکس جو ہے وہ نمبر 18 ہے نمبر 18 پر جو ہیں ان کے لئے میں جواب دے رہا ہوں انہوں نے تسکیر کے عمل کی مجھ سے اجازت مانگی ہے تسکیر کے کچھ عمل کی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کر دی ہیں سورہ یاسین کی جو آخری آیت ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ یاسین کی جو آخری آیت ہے وہ آپ نے 21 ڈیز تک پڑھنی ہے 21 ڈیز میں آپ نے روزانہ 41 ٹائمز پڑھنی ہے یعنی 41 مرتبہ روزانہ آپ نے سورہ یاسین کی آخری آیت کو پڑھنا ہے اور 21 دن تک پڑھنا ہے اول آخر دودھے پاک کے ساتھ پڑھنا ہے تسخیر کے لئے محبت پیدا کرنے کے لئے یہ عمل بہت ہی زیادہ اور اثر ہے جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو پھر اس عمل کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کسی کے لئے اس کی تفصیلات جاننے کے لئے آپ مجھے میسج کر دیجئے گا میں پوری تفصیل آپ کو سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ تعالی پھر آپ تسخیر کے لئے جب بھی یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک دن کے اندر ہی اس کا ریزرڈ ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی نیکس پر میں جا رہا ہوں نمبر نائنٹین کی طرف جن لوگوں کو انیس نمبر دیا گیا ہے جن لوگوں کو نائنٹین نمبر دیا گیا ہے ان کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ نگٹیوٹی کی پرابلم ہے میرے پیارے بھائی آپ جو میڈیکل ٹریٹمنٹ کروارے ہیں اس ٹریٹمنٹ کو جاری رکھیے گا جو آپ ڈاکٹری علاج کروارے ہیں اس ڈاکٹری علاج کو آپ جاری رکھیے گا جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس عمل کو کرنا شروع کر دیں آہستہ آہستہ نگٹیوٹی ریموو ہونا شروع ہو جائے گی اور جو بھی آپ کے ساتھ پرابلم ہے جو کہ آپ نے مجھے بتائی بھی ہے میں نے اس سالی پرابلم سن لیے آپ کی اس کے مطابق طریقے علاج آپ کو میں تجویز کر رہا ہوں اس پر عمل کریے گا انشاءاللہ تعالی چار سے پانچ روز میں ہی آپ کو فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا سات دن تک روزانہ آپ نے سات دن تک روزانہ آپ نے تین مرتبہ سورہ عبس پڑھنی ہے تیسویں پارے میں ہے یہ سورت سورہ عبسہ آپ نے اس سورت کو تین مرتبہ پڑھنا ہے تین مرتبہ پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ پانی کی ایک بوتل کو اپنے سامنے رکھیے گا خود پر دم کریے گا پانی کی بوتل پر دم کریے گا اور اس کا پانی پینا شروع کر دیجئے گا ابھی رمضان و مبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے تو آپ افطار کے بعد زیادہ سے زیادہ اس پانی کو پینے کی کوشش کریے گا کوشش کریے گا جب بھی پانی پیئے اس میں یہ پانی ملا لیں آپ اس کے علاوہ تھوڑ سا پانی لے کر آپ اپنے سر میں اور اپنے کانوں پر لگائے کریں اور اپنے گردن کے پچھلے حصے میں اپنے شولڈر پہ اور اپنے سینے پہ اس پانی کو دن میں کم از کم تین سے چار مرتبہ لگائیں دوسری یہ بات جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اثر کی نماز پڑھنی ہے اثر کی نماز پڑھنے کے بعد صرف ایک مرتبہ آپ نے سورہ حشر پڑھنی ہے اثر کی نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ آپ نے سورہ حشر پڑھنی ہے پوینٹی ون ڈیس تک آپ نے لگتار پڑھنی ہے سورہ حشر پڑھیں خود پر دم کریں دونوں ہاتھوں پر دم کریں اپنے پورے جسم پر پھیل لیں اور اپنے مقصد کے لیے دعا کریں تیسری چیز یہ ہے کہ حفاظت کے لیے آپ کو ایک حسار کا خاص طریقہ بتا دیا جائے گا جو کہ صرف آپ کے لیے ہوگا آپ کے نام کے حساب سے ہوگا آپ کے نام کے عداد کے حساب سے ہوگا وہ حسار کا طریقہ کیا ہوگا اس کے لیے آپ ہمیں وائس میسج کر دیجئے گا یا پھر میرے انڈیویجول شیشن کو جوائن کر لیے گا تو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ وہ تمام طریقے سمجھا دوں گا بتا دوں گا تاکہ اس پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے انشاءاللہ تعالی حسار کا جو یہ عمل ہے اس کو کرنے کے بعد آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا نیگٹیویٹی بھی رموو ہوگی اور نیگٹیو انرجی سے حفاظت بھی رہے گی انشاءاللہ تعالی اب ہمارے پرگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اگر آپ بھی مجھ سے کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے وائس میسج کر سکتے ہیں نیکس پرگرام کے اندر انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے ہم آپ کے سیریل نمبر کو پکاریں گے آپ کا نام لیے بغیر اور آپ کے مسئلے کو بیان کیے بغیر آپ کی جو بھی پرابلم ہوگی اس کا جو بھی سلوشن ہوگا وہ ہم بتانے کی اپنی دفع سے پوری کوشش کریں گے اب میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں آدھ رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ